حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کا ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا پر مغرب میں ہے ایک فرشتہ جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں یعنی ایک پر پورب میں دوسرا پر پچھم میں ہے اب سر اور پیر کو دیکھئے سر کہاں ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے اس کا سر ہے اور پاؤں اس کا تحت سرا تک ہے اللہ اپر کبیرہ یعنی اس پورے ماحول کو کھیرا گیا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ پھر اس فرشتے کا کام کیا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کے دیوان ہو فرشتے کا کام کیا ہے ملاحظہ کریں دل کی تختی پر بٹھائیں ذہن کے تریچے میں اسے بٹھانے کی کوشش کریں امام غزالی فرماتے ہیں وہ ایسا فرشتہ ہے جس کا ایک پر مشرق میں ہے دوسرا پر مغرب میں ہے سر اس کا عرش کے نیچے ہے پاؤں اس کا تحت سرا تک ہے پوری مخلوق کو مخلوق پر گویا اس کا پر ہے اب ملاحظہ کیجئے گا یعنی پوری مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں کنگ ہیں اب آگے کا جملہ سنیے اللہ ہوت پر کبیر ہاں امام غزالی فرماتے ہیں جو بندہ درود پاک پڑتا ہے نبی پر درود کا نظرانہ پیش کرتا ہے اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے اسی سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم دیتا ہے یعنی ڈبکی لگانے کا حکم دیتا ہے وہ فرشتہ ڈبکی لگاتا ہے ڈبکی لگانے کے بعد پھر جب وہاں سے اٹھتا ہے یعنی جب ڈوب کر ڈبکی لگا کر جب باہر نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے اے فرشتہ تو اپنے پروں کو جھاڑ وہ فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے حضرات مقاشفت القلوب کی یہ روایت ہے جب وہ فرشتہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو پانی کا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے تو ہر ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اب بتائیں کتنے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے اور ہر ہر قطرے سے ایک فرشتہ رب پیدا فرماتا ہے کیوں پیدا فرماتا ہے آگے سنیے گا جب فرشتہ کو پیدا فرماتا ہے پھر ہر فرشتہ سے رب فرماتا ہے اے فرشتہ سنو جو بندہ میرے محبوب پر درود کا نظرانہ پیش کر رہا ہے جو بندہ میرے مصطفیٰ پر درود کا نغمہ گنگنا رہا ہے جو مصطفیٰ جو بندہ میرے حبیب پر درود کا نظرانہ پیش کر رہا ہے اس بندے کے لیے تین دن تک نہیں پانچ دن تک نہیں ایک ہفتہ تک نہیں ایک مہینہ تک نہیں ایک سال تک نہیں الگاہو اکبر کبیرہ رب فرماتا فرشتہ قیامت تک کے لیے اس درود رہنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوان ہو درود پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوان ہو درود پڑھو گے تو قسم خدا کی دل میں سرور حاصل ہوگا یہ دل جو کینہ سے بھرا ہوا ہے ایک کینہ اس میں نظر نہیں آئے گا بلکہ رسول کی محبت کا مدینہ بنتا ہوا نظر آئے گا رسول کی محبت کا مدینہ بن جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس لیے ہم سب کو توفیق یہ دے کہ ہم درود کا نظرانہ پیش کرتے رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوان ہو صبح ہو جائے تو درود پڑھتے رہنا شام ہو جائے تو درود پڑھتے رہنا بستر پر جاؤ تو درود پڑھتے رہنا بھیت میں جاؤ تو درود پڑھتے رہنا سائیکل پر چلو تو درود پڑھتے رہو موٹر سائیکل پر ہو تو درود پڑھتے رہو تم کارا تمہارا سفر بھی پورا ہو جائے گا درود سے لبریز تیرا تیرے ہونٹ بھی ہو جائیں گے اور اس درود کی برکت سے تو بھی مالا مال ہو جائے گا تو یہاں بھی مالا مال ہو جائے گا وہاں بھی تو مالا مال ہو جائے گا سبحان اللہ مگر ہم کرتے کیا ہیں ہم بستر پر جاتے ہیں تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں آج کونسا سیریل دیکھنا ہے آج کونسی فلم دیکھنی ہے آج کونسی ڈائلک دیکھنی ہے آج کونسا میچ دیکھنا ہے آج کونسی فیس بوک میں گھومنا ہے آج یوٹیوب کی دنیا میں چلنا ہے پہلے سے ہماری تیاری رکھتی ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوانو اے میری ماں اور بہلو محبت کے ساتھ میری گفتگو کو سننا اللہ ہوت پر کبھی رہا آج کس بجلی سے پاک سے اٹھ کر جانا دل میں تہیہ کر کے جانا اے مولا اب تک جو میں نے دیکھا اب تک جو میں نے کیا لیکن اب نہیں کروں گا آج کے بعد تم یہاں سے تہیہ کر کے جانا بیشا کی نماز پڑھنا باوضو ہو کر بستر پر جانا اور بستر پر جانے کے بعد پودھ گانا مت گانا بستر پر جانے کے بعد فیس بوک اور یوٹیوب کی دنیا میں عمد رہنا بلکہ تیری زبان پر سلے آلہ ہو سلے آلہ ہو اور سلے آلہ کہتے کہتے تیری آنکھ لگ جائے اور جب تے صبح ہو بجر کی آزان ہو تو پھر جب تُوٹھے تو تیری زبان پر سلے آلہ سلے آلہ محمد ہو قسم خدا کی جب سلے آلہ محمد ہوگا وہ رات تیری عبادت میں گزر گی اور درود کی پرکہ سے اللہ تیرے دن کو بھی منور و تاب رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرکِ آلہ حضرت جشنِ عید ملاد النبی علماء اہلِ سنت نعرہ تکبیر بہت خود میری ماں اور بہنوں آج سے یہاں سے تہیہ کر کے جانا یہاں سے تہیہ کر کے جانا باوضو ہو جاؤں گی مستر پر پہنچوں گی اور پہنچنے کے بعد درود کا نغمہ پیش کرتی رہوں گی رب کے محبوب کی بارگاہ میں تم درود پڑھو گی تم درود پڑھوے گی تیری بیٹی سنے گی تیرا چھوٹا سا بیٹا سنے گا قسم خدا کی جب وہ بیٹا سنے گا اور جب تیری بیٹی دروس سنے گی قسم خدا کی وہ بیٹی کو بھی آدھ ہو جائے گا اور بیٹا کو بھی آدھ ہو جائے گا اور تب تو آخری منزل میں پہنچے گی وہی بیٹا آئے گا اور بیٹا آ کر کے یہی کہے گا میری ماں مجھے سلاتی تھی میری ماں مجھے سلاتی تھی تو گانا گا کر نہیں سلاتی تھی درود پڑھ پڑھ کے سلاتے تھے سبحان اللہ درود پڑھ کر کے وہی درود پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے گا بیٹا رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مولا پاک پر وردگاری عالم یہ میری ماں ہے وہ میری ماں یہ وہ میری ماں ہے جو جھوٹ نہیں بولتی تھی جو گانا نہیں گاتی تھی جو جھگڑا نہیں کرتی تھی جو خیوت نہیں کرتی تھی جو چغلی نہیں کرتی تھی اے میرے مولا یہ میری وہ ماں ہے یہ میری وہ ماں ہے جب بستر پر میں جاتا تھا میری ماں رہتی تھی تو مجھے درود کا نغمہ سنایا کرتے تھے اے اللہ اسی درود کے صدقے میں اسی درود یہ پاک کی برکت سے میری ماں کی مغفرت فرما دے یقین جانو مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے جب ایٹ پیٹ اپنے والدین کے خبر پر کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہے تو ہاتھ پاک میں گرتا ہے پہلے رب اس کی دعا کو قبول اے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے ایسا بیٹا بنا کے جاؤ ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ صرف بلڈنگیں بنانے کی کوشش میں مت لگو صرف دولتیں جمع کرنے کی کوشش میں مت لگو جہاں تم دولتیں جمع کر رہے ہو جہاں تم بلڈنگیں بنا رہے ہو جہاں تم اس کار پیو گاری بھورے خرید رہے ہو اپنی اولادوں کے لئے ان اولاد کو اچھی تربیت دے کر کے جاؤ ان اولاد کو اچھا سلوک بتا کے جاؤ بڑوں کا پیار کیا ہے بڑوں کی عزت کیا ہے چھوٹوں کا پیار کیا ہے بڑوسی کے حقوق کیا ہے بڑوسی کے ساتھ حسنِ سلوک کیا ہے علماء کی عزت کیا ہے امام کی عزت کیا ہے اور اپنے سے بڑوں کی عزت کیسے کر لی ہے بہن کا مقام کیا ہے بھائی کا مقام کیا ہے جب یہ مقام بتا کے جاؤ گے تو چلی جائے گی مگر وہی بیٹا اپنے بہن کی عزت کرتا ہوا نظر آئے گا وہی بیٹا اپنے امام کی عزت کرتا ہوا نظر آئے گا وہی بیٹا اپنے علماء کی قدر کرتا ہوا نظر آئے گا اور جب قدر کرے گا علماء کہیں گے یہ بچہ بڑا اچھا ہے یہ بچہ بڑا نیک ہے یہ بچہ بڑا اچھا ہے اس بچے کی خسرت اچھی ہے اس بچے کی آدت اچھی ہے اس بچے کا پیار اچھا ہے اس بچے کی صحبت اچھی ہے اس بچے کا حسن سلوک اچھا ہے یہ بھی دعا دیں گے رب کا کرم ہوگا ان کے صدقے میں تیڑا بیڑا پا